آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئیں وہ مدہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں مولانا بدر الدین اجمل نے ایک بڑے کارنامے کو انجام دیا ہے لوگ ڈاؤن کا دور چل رہا ہے دیش بر میں کورونا کے معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں سب ہی راجیوں میں لوگ ڈاؤن ہے ایک دوسرے راجے میں مزدوروں کا غریبوں کا نکلنا بڑھنا مشکل ہو گیا ہے کھانا کمانا تو بہت دور کی بات ہے جس کو لے کر کے لوگ کافی پریشان ہیں انہیں کھانے تک کو نہیں مل رہا ہے سرکار اپنی ذمہ داریاں کتنا نبھا رہی ہیں اس کے کئی سارے ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں سوشل میڈیا پر روزانہ ایک ایک ایسا ویڈیو آ جاتا ہے جو آپ کے دل کو دہلا دیتا ہے اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی میں سرکاریں اپنی ذمہ داری کو نبھا بھی رہی ہیں یا نہیں نبھا رہی ہیں ایسے میں سانسد لوگ سبا سانسد جو دھوبری جایا جو لوگ سبا ہے اس سے سانسد ہیں مولانا بدر الدین اجمل نے ایک بڑی پہل کی اور جو بھوکے اور جو غریب لوگ ہیں ان کو ایک لاکھ پچھتر ہزار کٹ باٹی ہیں راشن کی یہ راشن کی کٹ رمضان کے دوران خاص طور سے رکھی گئی ہیں اور ان غریبوں کے لیے رکھی گئی ہیں جو غریب لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کے چاہے وہ کسی بھی جاتی کے کسی بھی دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں ان سب ہی کو یہ کٹ باٹی جاری ہیں مولانا بدر الدین اجمل اجمل پرفیومز کے مالک بھی ہے اور بڑے کاروباری ہیں اسام میں بڑی ذمہ داری نبھاتے ہیں راجنیتک طور پر بڑا مضبوط گھرانا ہے ان کی طرف سے ایک بڑی ذمہ داری کو نبھائے گیا ہے ایک لاکھ پچھتر ہزار راشن کی کٹوں کا باٹنا اپنے آپ میں ابھی تک کا سب سے بڑا یوگتان مانا جا سکتا ہے کہ جو عام طور پر لوگوں میں باتا گیا ہے راشن لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا سرکاریں اس طرح سے غیر ذمہ داری رویہ اختیار رکھ سکتی ہیں آگے بھی اور کب تک لوگ اس طرح سے باتت رہیں گے بہرالہ مولانا بدر الدین اجمل کو مبارک بات دیتے ہیں اسام سے اسانسد ہیں اسام کے بڑے نیتہ ہیں کہ انہوں نے ایک بڑی پہل کی ہے اور ایک لاکھ پچھتر ہزار لوگوں کو راشن کے پیکٹ باتے ہیں آپ لوگ بھی لوگوں کے لیے باہر نکلیں گھر سے ذمہ داری کا احساس اٹھائیں جو غریب ہیں جو بھوکے ہیں ان کی مدد کریں لیکن اپنے جو لوگ ڈاؤن کے نیامیں انہوں کا پالن کرتے ہوئے نکلیں جو سمیہ آپ کو دیا گیا ہے باہر نکلنا کا صرف اسی سمیہ میں نکلیں اس سے زیادہ نہ نکلیں اور جو سرکشہ کے جو گائیڈ لائن جاری کیے گئے ہیں ان سبھی گائیڈ لائن کو فالو کرتے رہیں آپ کو یہ پہل کیسی لگی مولانا بدرودین اجمل کیے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی راہ میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ